In this video we discuss summary, themes and critical analysis of the novel The Famished Road written by Ben Ogri who is a Nigerian British writer So let's get started with the summary ازارو جو ہے وہ ایک spirit child ہے جس کو ہم ابھیکو بھی کہتے ہیں ابھیکو means born to die یہ ایسے بچے ہیں جو کہ یوروپا کلچر کے اندر ان کو کنسڈیو کیا جاتا ہے کہ یہ spirit word کے ساتھ یا روحانی دنیا کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے اور یہ بہت جلد بہت چھوٹی عمر میں مر جاتے ہیں باقی character analysis میں میں نے یوروپا tribe کیا ہے اور ان کے spiritual beliefs کیا ہے ان کی community living کیا ہے اور یہ ابھیکو child کیا ہے detail میں ڈسکس کیا ہے تو maximum جو اس کی یہ key terms ہیں وہ میں character analysis میں اور Ben Ogri کی جو introductory video ہے اس میں پوری کر چکا ہوں تو اس میں quickly میں story سے go through کروں گا تاکہ ویڈیو میں زیادہ time نہ لگے سو وہ ایک remote village ہے افریقہ میں وہاں پہ رہتا ہے اور جب سے وہ پیدا ہوا ہے وہ billions دیکھتا رہتا ہے اور spirits اس کو نظر آتے رہتے ہیں روحیں اس کو نظر آتی رہتی ہیں جو کہ یہ signaling کرتی ہیں اس کو summon کرتی ہیں اس کو indicate کرتی ہیں کہ ہم تو یہ لے جائیں گی واپس اپنی دنیا میں یعنی کہ واپس وہ مر جائے گا basically سو وہ کو اب refuse کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی family سے پیار کرتا ہے اور ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے حالکہ ابھی کچھ child میں ایسا ہوتا نہیں ہے وہ واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتے ہیں لیکن یہ واپس اپنی family کی commitment کی وجہ سے اور family جو اس کو اپنے ساتھ رکھنے کیلئے struggle کر رہی ہے اور اس کو جتنا پیار کرتی ہے تو یہ اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے اور اس کی خواہشیں کہ یہ ان کے ساتھ رہے سو بہت چھوٹی عمر میں اس کو روحیں لے کے چلی گئی تھی اور ایک بار یہ جاگہ تھا تو یہ coffin میں تھا ایک مری ہوئی حالت میں تھا لیکن اس کے والدین چاہتے تھے کہ یہ زندہ رہے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ مر گیا ہے کیونکہ اس کو روحیں لے کے چلی گئی ہیں اور اس کی وہ body جو ہے ان کے پیچھے اس کی روحیں پڑی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی یہ بچ گیا اور اس کے parents جو ہیں وہ afford نہیں کر سکتے تھے کسی بھی مہنگی ceremony کو کہ وہ مطلب کہ یہ ان کی culture کے اندر ہے کہ وہ پھر اس طرح کے نظر نظر آنے کرتے رہتے ہیں اور ان بچوں کو بچانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں تعویزات کرتے ہیں یا آپ سمجھ لو جس طرح ہمارے یہ ہوتا ہے جادو ٹونے کرتے رہتے ہیں لیکن اس کی طرح نہیں چکے غریب تھی تو وہ اس ابیکو چائلڈ کو بچانے کے لیے وہ یہ afford نہیں کر سکتے کہ وہ اتنے خرچے کریں لیکن پھر بھی وہ خود سیکھ جاتا ہے کہ اس نے کس طرح اسیس کو control کرنا ہے تو کبھی کبھی وہ spirits کے ساتھ روحوں کے ساتھ interact کرتا ہے اور یہ بڑی ایک intuitive اور psychic قسم کی اور بڑی ایک telepathic قسم کی اور بڑی clear buoyant اور بڑی far sighted قسم کی discussion ہے کہ وہ اپنی فیملی کو بھی بچانا چاہتا ہے اور وہ خود بھی اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے کیونکہ یہ غریب ہیں اور ازاروں کی فیملی جو ہے وہ ایک ghetto میں رہتے ہیں ghetto مطلب یہ اس طرح کا چھوٹا سا quarter یا چھوٹا سا گھر ہے جہاں پہ جب European cities یا colonies تھی تو وہاں پہ جیوز کو اور یہودیوں کو رہنے بھی مجبور کیا لی رہا تھا ملکہ یہ جنگ زیادہ سا گھر ہے اور اس کا باپ جو ہے وہ بھی ایک unrealistic قسم کا آدمی ہے جو کہ فضول خرقیاں کرتے رہتے ہیں اور یاشیاں کرتا رہتے ہیں اور پیسے زاہر کرتا رہتے ہیں parties کے اوپر اور اس کی hobbies یا اس کے مشغلے ایسے ہیں جو کہ کوئی ٹھیک نہیں ہیں کوئی constructive نہیں ہیں اور پھر وہ کبھی کبھی شراب بھی پی لیتا ہے although وہ فادر کا جو رول ہے وہ play کر رہا ہے پیار کرتا ہے لیکن پھر بھی نشے کی حالت میں وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا اور ازارو کو مارتا بھی ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس ازارو کی وجہ سے مجھے مسائل ہیں اور پریشانی ہیں اور روحوں نے ہمیں تنگ کیا ہوا اور آپ پہ جو قریبی ہے اور آپ پہ جو پریشانیاں ساری ہیں یہ ازارو کی وجہ سے ہیں اور ان کا جو لینڈ لارڈ ہے جس کے یہ مکان میں رہ رہے ہیں اور کرایا دیتے ہیں تو وہ دوسرے لوگوں سے ان سے کرایا بھی زیادہ لیتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ trouble میں کرائیں مسائل پیدا کرتے ہیں یا ان کی وجہ سے فیملی میں یہ society میں problems ہیں تو وہ ان سے زیادہ کرایا لیتا ہے ازارو جو ہے زیادہ time time تو مڈام کوٹو ایک character ہے اس کا ایک بار ہے جس پہ وہ شراب دیجتی ہے وہاں پہ رہتا ہے اور وہ جو مڈام کوٹو ہے وہ بڑی ایک انٹرپرائزنگ اور بڑی زبردست قسم کا character دکھایا گیا ہے novel کے اندر جو کہ continuously اپنا بار جو ہے اس کو update کرتی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ appealed feel کریں اور ان کو اچھی ایک feeling ملے اور وہ اس کے پاس آتے رہے اور وہ زیادہ belدی اور زیادہ مہنگی ہے اس کے پاس پیسے والے لوگ آئیں اور اس کا بار جو ہے وہ پڑے اور اس کی کمائی ہو اور وہ اپنا بڑا political party کے ساتھ ایک تلق بھی بنا لیتی ہے کیونکہ وہ امیر ہونا چاہتی ہے تو باقی جو گاؤں ہیں وہ پسند نہیں کرتا یا نفرت کرتا ہے اس طرح کی activity سے لیکن پھر بھی یہ گاؤں والوں کو appease کرنے کے لیے ایک گاڑی بھی بھیجتی ہے جس میں کھانا بھیجتی ہے تاکہ لوگ کھانا کھائیں اور پھر اس کے بارے میں اچھا سوچیں لیکن وہ چیز الٹ ہو جاتی ہے اور ایسے ہوتا ہے کہ وہ food poisoning ہو جاتی ہے یہ لوگوں کو medical کا issue بن جاتا ہے جس سے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے میں کھانا دے جاتا ہے اس میں شاید زیر ملا کے بھیجی ہے تو اس کا ایک اچھا ایک بھی برا بن جاتا ہے تو بڑا ایک پرسنل قسم کا رسک ہے تو وہ جو ایک جرمہ نامی photographer ہے وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اس گاڑی کی تصویریں بنا لیتا ہے جو امیر لوگوں نے بھیجی تھی جس میں کھانا تھا اور جو غریب لوگ ہیں گاؤں والے ہیں وہ چونکہ یہ ایک mystیک سی ورڈ میں رہ رہے ہیں اور یہ توہمات پہ اور ان چیزوں پہ یہ believe کرتے ہیں تو انہیں اس کو ایک monument کی shape بھی دی ہے اور جب امیر لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ہم نے یہ چیز بھیجی تھی گاڑی کی اس کی یہ جرمہ نے photographer نے photo بنا لی ہے تو وہ پھر اس کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ نکل جائے اور انہیں چھپنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور وہ پھر ازاروں کی family کے ساتھ کچھ ایسا جا کے رہتا ہے اسی اپنے جو get on کا ہوتا ہے گھر جو اٹھنا ہوتا ہے اس میں تو ایک دن ازاروں کا باپ جو ہے کرتا ہے کہ اس نے professional boxer بننا ہے تنگ آ کے ہر چیز سے لوگوں کو مار شارکے اور شراب دیئے اور آخر میں جناب یہ ایک ambitious قسم کا آدمی ہے اس نے کہا جی میں boxer بننا ہوں تو یہ ہر وقت چونکہ violence کرتا رہتا ہے تو fighting کو یہ enjoy کرتا ہے تو اس نے boxer بننے کا کر لیا تو یہ بہت زیادہ training کرتا ہے اور boxer بن جاتا ہے اور پھر اس کے boxing بننے کے چکر میں family کو یہ بھول جاتا ہے تو اس کی family مکروز ہو جاتی ہے اور کرز میں ڈول جاتی ہے اور اس دوراں ازاروں جو ہے اس کے بھی بہت زیادہ encounters ہوتے ہیں یا ملاقاتیں ہوتی ہیں روحوں کے ساتھ اور وہ جو اس کا باپ ہے وہ بھی ان روحوں کے ساتھ کشتی لڑتا ہے یا یہ اپنی boxing لڑتا رہتا ہے جس طرح کی story میں بتایا گیا ہے اور اس پر اس کو بہت زخمی ہو جاتا ہے اور بہت serious قسم کی بھی injuries ہوتی ہیں روحوں کے ساتھ boxing کرنے میں اور اپنی boxing skills کی وجہ سے اور یہ جو spirits ہیں ان کے ساتھ جو یہ fight کرتا ہے اس کی وجہ سے گاؤں کے اندر کی مشہور ہو جاتا ہے اس کے نام black tiger رہت دیتے ہیں اور یہ ایک green leopard نامی ایک legendary boxer ہے جس کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا تو اس کے ساتھ بہت خضرناک قسم کی بڑی epic fight کرتا ہے یہ epic means hero ایک بڑی classic قسم کی ایک لڑائی کرتا ہے جس میں بہت دن تک ہی آپ اس میں لڑتے رہتے ہیں اور آخر میں یہ green leopard کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن green leopard بھی اس کو اتنا مارتا ہے کہ یہ physically بھی اور spiritually بھی زخمی ہو جاتا ہے اور کومہ میں جنا جاتا اور زندگی موت کی ایک جنگ لڑتا ہے تو یہ ایک آخری boxing fight لڑنے کی لڑنے کا ایک ارادہ رکھتا ہے پورے گاؤں کے سامنے جس میں بڑے امیر لوگوں کو بھی بلایا جاتا ہے لیکن جو اس کا opponent ہوتا ہے وہ اس کو cheat کرتا ہے توکہ دیتا ہے وزاروں کی family جو ہے وہ بھی اس کا بھی گزارا انہی جوے کی رقم کے اوپر ہو رہا ہے کہ اس کا باپ اگر fight یا وہ جو boxing کی fight ہے وہ جیت جائے گا تو اس سے جو رقم آئے گی اس سے گزارا ہوگا لیکن ادھر crowd میں جو لوگ دیکھنے آئے ہیں ادھر ایک بندہ ہے جو کہ اس کی باپ کو نتن کرتا رہتا ہے اور interfere کرتا رہتا اس کی fight کے تو وہ ایک distraction ہے بسیکلی اور black tiger جو ہے وہ بڑا ویلینٹلی اور بڑا جمان مردی کے ساتھ اور بہت بہادری کے ساتھ لڑائی کرتا ہے اور اس کی جو رویک اور بڑی courageous قسم کی practice ہے وہ اپنے جو opponent اس کو ڈیفائی کر دیفیٹ کر دیتا ہے کیونکہ وہ جو opponent ہے اس نے بڑی cheating strategies بھی اپنا ہی ہوتی ہیں جیسے یہ اب ایگو کا باپ جب لڑ رہا ہوتا ہے boxing کر رہا ہوتا ہے تو بسیکلی وہ جو بندہ crowd میں کھڑا ہوتا ہے وہ اس کو interfere کر رہا ہوتا ہے اور چیٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ بندہ جو اس نے ایک white color کا ghost ghost like ایک ماسک پہنا ہوا ہے اور آزاروں کباب جب جیت جاتا ہے تو اس کے موہ سے وہ پردہ اٹھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ایک ghost ہے یہ ایک inhuman جس کے ساتھ یہ لڑ رہا تھا اور پورے crowd کے سامنے وہ اپنے زہم دکھاتا ہے کہ ایک spiritual قسم کی ایک fight تھی جس میں وہ لڑ رہا تھا ایک spiritual قسم کی presence کے ساتھ تو تین دن تک وہ کومہ میں چلا جاتا اور تین دن پر جب جاتا ہے آزاروں کا تو وہ پھر evil spirits کے ساتھ وہ مطلب کہ اس کی جو تین دن کا کومہ ہے وہ بسیکلی دکھایا گیا ہے کہ اس نے تین دن evil spirits کے ساتھ زندگی اور موت کی جنگ لڑی ہے تو جب وہ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ گھر میں ایک سکون آ چکا ہے اور امن آ چکا ہے اور آزاروں بھی جو ہے وہ spirits کے ساتھ خوش ہے اور بلکل گھر کے پر ایک پور امن سا اور ایک سکون سا ماہول ہے اور اس نوٹ کے اوپر ایک سٹوری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے now we discuss the themes of the novel the famished road by بن اوکری بن اوکری کے نوول میں element of magic بھی ہے element of reality بھی ہے folklore بھی ہے اور social commentary بھی ہے تو سب سے پہلے spirituality and supernatural تو protagonist جو ہے ازارو یہ ایک ابھی کو چائلڈ ہے اور اس سٹوری میں ایک اور ابھی کو چائلڈ ہے جس کا نام ہے ایڈی تو یہ ایک connection ہمیں دکھاتے ہیں spirit child کا with the spirit world اور اس کے جو interaction ہیں spirit کے ساتھ gods کے ساتھ gods with small z اور جو ادھر supernatural entities ہیں وہ highlight کرتے ہیں spirituality کی theme کو باقی spiritualism mysticism اور یہ ساری جو brief چیزیں ہیں یہ میں بن اوکری کی جو introductory video ہے اس میں explain کر چکا poverty and social injustice ازارو کی جو family ہے یہ represent کرتی ہے کہ یہ ایک بہت غریب community سے تعلق رکھتی ہیں اور بڑے struggling لوگ ہیں اور روزانہ کی زندگی ان کی ایک challenge ہے مسئلوں سے پھری ہوئی ہے اور ان کی جو غربت ہے وہ basically society کے اندر جو injustice ہے economic imbalance ہے وہ چیز reflect کر رہی ہے اور یہ ایک ریکرنگ theme ہے throughout the novel جو reflect کر یہ society کے ایک broader issues جن کے اندر غربت کا اور social injustice کا بہت زیادہ element ہے یہ clash between tradition and modernity بھی ہے ایک entrepreneurial figure جو ہیں بڑا پوٹو اس کے جتنے بھی pursuits ہیں یا جتنے بھی activities ہیں وہ کامیابی کے پیچھے اور وہ symbolize کر رہی ہے کہ وہ دولت اور success کے پیچھے اور وہ clash ہے کہ جو traditional values ہیں وہ کیا ہیں اور modern influence جو ہے وہ جا رہا ہے پیسے کے پیچھے جبکہ traditional values جو ہیں وہ cooperation کی ہیں اور یہ ایک ہمیں بڑا پوٹو کے character میں نظر آتا ہے کہ clash between traditional and modernity اور particularly ایک changing landscape جو ہے community کا وہ دکھا رہے ہیں کہ لوگ کس طرح پیسے کے پیچھے جا رہے ہیں identity and dualism کا element ہے کہ ازارو کا جو character ہے اس کی dual existence ہے لیکن وہ مرنا بھی نہیں چاہتا وہ اس دنیا میں اپنے family اور اپنے parents کے ساتھ حالا کہ غربت ہے پریشانی ہے مسیبت ہیں challenges ہیں struggles ہیں لیکن پھر بھی رہنا چاہتا ہے اس کی جو struggle ہے وہ define کرتی ہے اس کو اور navigate کرتا ہے مختلف قسم کی complexities جو reality میں ایک depth add کرتی ہے اس theme میں کہ وہ spirit child ہے اور اس میں اندر بہت زیادہ potentials ہیں اور بہت خاص قسم کی اس کے پاس صلاحیتیں اور طاقتیں ہیں لیکن پھر بھی وہ poverty ہے اپنی family کے ساتھ survive کر رہا ہے so the power of stories and narratives ازارو کے through میں پتا لگتا ہے وہ narrate کر رہا ہے story کو اور storytelling کی importance کو emphasize کر رہا ہے storytelling کی بہت زیادہ importance ہے کیونکہ through storytelling ہمیں بڑے deep meaning ملتے ہیں اور ہمیں ایک اسکیپیزم ملتا ہے ایک entertainment ملتی ہے اور ایک element of courage اور element of self-discovery ہمیں through stories ملتا ہے اور یہ جو perspective ہے جس کے اندر magical realism بھرا ہوا ہے magical realism بھی بارٹ detail میں میں ڈیمائن کر چکا ہوں بن اگری کی introductive ویڈیو میں تو یہ ایک آئیڈیا ہے overall جو stories کو contribute کرتا ہے جس میں ہمیں ایک power اور reality کی understanding ملتی ہے اور کس طرح power reality کو shape کر رہی ہے change کر رہی ہے اس کا میں پتہ لگتا ہے the search for the meaning throughout the novel ازارو جو ہے وہ ایک quest میں ہے meaning اور purpose کی تلاش میں ہے اور اس کی جرنی ہے وہ symbolic ہے human search ہے جو signify کر رہی ہے کہ تمام uncertainties اور تمام challenges میں وہ اپنی sense of meaning اور sense of purpose کی quest کے پیچھے political unrest اور resistance تمام characters جو ہیں جس میں specially photographer گاڑی میں آیا تھا اور جس میں زہر apparently ملی ہوتی تو جو powerful لوگ تھے اور جو political interests تھی انہوں نے کس طرح اس کو مجبور کر دیا کہ وہ بھاگنے پہ مجبور ہو گیا اور چھپنے پہ مجبور ہو گیا ایک oppressive forces کے against جو بھی بلدہ resistance جو کرتا ہے تو اس کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں یہ سٹوری میں نظر آیا اور ایک community اور interconnectedness کا element ہے کہ novel کے اندر فیچر کیے گئے ہیں بہر diverse قسم کے characters پوری ایک لڑی پر ہو دی گئی ہے جن کے اندر community کے اندر interconnectedness ہے جس طرح ازارو ہے اس کا باپ ہے اس کی ماں ہے پھر بنا photo ہے پھر ایک eddy character ہیں اور جو community کے اندر ایک individuals کی interconnectivity ہے اس کی theme میں ملتی ہے loss of innocence آزارو جو ہے چھوٹا بچہ ہے لیکن اور معصوم ہے اور جس طرح کے experiences اور ہر خصم کی realities وہ فیز کرتا ہے تو اس کی معصومیت مچورنس میں جا رہی ہے تو وہ grow کر رہا اور اور میچور ہو رہا ہے حالکہ جو اس کی عمر ہے ابھی تک وہ اتنا میچور ہونے نہیں ہے تو اس کی جو innocence ہے بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ مسائل اور پریشانی آتی ہیں جو جو غریب اور struggling families کے بچے ہوتے ہیں وہ عمر سے بہت پہلے کیونکہ ان کے کندوں پہ وزن آ جاتا ہے روڈ سو روڈ کو اس ایسیمبل لیا گیا ہے ایک موٹف یا ایک سیمبل کے طور پہ لیا گیا ہے کہ روڈ ریپریزنٹ کرتا ہے چرنی آف لائر کو جس کے اندر ٹویسٹ ہیں ٹرنز ہیں بمپس ہیں اور چیلنجز ہیں اور ازارو کی جو کنٹنیویس مومنٹ ہے آلانگ اس روڈ وہ ایک سیمبل ایک سیمبل ایسیمبل طور پہ میں دکھائی گی ہے کہ ایک روڈ کی طرح زندگی ہے جو روڈ کی طرح چلتی جا رہی ہے جس موڑ بھی ہیں جس پریشانی بھی ہیں جس پریشانی بھی ہیں اور اس طرح کے مسائل ہیں یہ تمام سپیرچل اور میٹیریل ورڈ کے درمیان ایک گنی ہوئی اور ایک انٹروائن قسم کی سٹوری ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے آثور بن اوگری نے ان کارپوریٹ کی ہیں سپیرچل کمپوننٹس ایک سمال ایفریکن کمیونٹی کے اندر اور یہ جو ینگ ازارو ہے جو گاؤں میں رہ رہا ہے وہ خطرناب قسم کے اور سپیرچل قسم کے مسائل میں پھسا ہو رہا ہے سپیرچل قسم کے اور بڑی سٹارٹ قسم کی بھوکی ننگی سی زندگی ہے اس کی جس کے اندر پریشانیاں ہیں اور ایک بھنگر ہے اور فیمشنس ہے اور کانسٹنٹلی وہ سسپیشس بھی دوسرے لوگوں کے لیے لوگ اس کو بڑے شک کی نزاز نگازے دیکھتے ہیں دوسرے اور بڑا دسٹرسٹ فل قسم کے الیمنٹ آتے اس کے بارے میں چونکہ وہ ایک سپیرٹ چائلڈ ہے اور وہ انٹریکٹ کرتا ہے کانسٹنٹلی لگاتار روحوں کے ساتھ اور پھر اس کی جنگ بھی چلی ہوئی ہے چونکہ اس کو سپیرچن ورڈ میں لے جانا چاہتے ہیں لیکن وہ پھر بھی سٹرگل کر رہا ہے اور وہ کنٹرول کرتا ہے کس طرح اس نے انٹسپیٹ کرنا ہے کس طرح ٹربلز کو دیل کرنا ہے کس طرح اپنی فیمیلی اور کمیونیٹی کو ہیلپ کرنا ہے تو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا ہمارے سپیشل لوگ ہوتے ہیں کچھ معذور لوگ ہوتے ہیں تو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ جو ہمارے پاس تمام چیزیں موجود ہیں جسم کے آزا اور صلاحیتیں ان کے پاس نہیں تو وہ اس دنیا میں کس طرح کریں اور یکی وجہ سے مسائل ہیں لیکن یہ جو ازارو ہے یہ اپنے والد جو ہے اس کی ریسپیکٹ جیتنے میں یا اس کا دل جیتنے میں یہ کامیاب ہو جاتا ہے کہ جو سپر نیچرل سپیرٹس ہیں ان کے ساتھ لڑنے میں ازارو نے اس کی ہے جب وہ باکسر تھا تو ایک بہت زیادہ کام کرنے کے بعد اور بڑے فریقی قسم کے اور بڑے ویرڈ اور سٹرینج قسم کے جو خواب ہیں اس کے بعد اس کا جو باپ ہے وہ ایک چیمپین بن جاتا ہے اور گاؤں میں کوئی بھی اس کو ہرانی سکتا اور ایون وہ جو سب سے مضبوط قسم کا ایک کمیونٹی کے اندر ہیں اور پھر ان میں کیا کمیاں رہ گئی ہیں ان پہ یہ فوکس کرتا ہے آزاروں کے پاس جو ایک گفٹ ہے جو اس کی پاورز ہیں سپیرچل پاورز سپرنیچرل پاورز اس سے وہ بہت ایزیلی ایک ریکنیزیبل بگر بن جاتا ہے گاؤں میں لوگ اس کو جلدی پہچان جاتے کہ یہ کچھ سپیشل ہے کچھ الگ سا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے اس کی جتنی صلاحیت ہیں ان کو ہارنس کریں اور ان سے کمیونٹی کو اور اس کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچائیں اور لوگوں کو اننون قسم کی ایویل سپیرٹس جو ہوتی ہیں یا بری روح ہیں جو ہوتی ہیں یا بد روح جو ہوتی ہیں ان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے جس طرح مدام کوٹو جو ہے اس کے ابھی کو چائلڈ ہونے کی ونیس اپنے بزنس کو ایکسپین کرنا چاہ رہی ہے تو بسکلی اس کی جو ریلیشنشپ ہے وہ بہت زیادہ میٹل کرتا ہے بہت صاری اس کی اہمیت ہے کہ جو سپیرٹ چیلنجز ہیں یا روحانی قسم کی یا جو محافظ الفطرت قسم کی چیزیں ہیں گاؤں میں اور جو لوگوں کی لیک آف سپیرچل اپ زیویس ہے اس کو یہ پورا کرتا ہے کیونکہ یہ ان کو سمجھتا ہے یہ کبھی کچھ ہے اس وجہ سے چل جائے تو ان کی بیزائر ہی نہیں ہے کہ وہ سپیرچل بیلنس کے ساتھ انگیج ہو جائیں لیکن آزاروں کی جو پریزنس ہے وہ دیمونسٹریٹ کرتی ہے ایک تیم اپ نیسیسٹی کی کہ جو ایک سپیرچل وارفیر ہے جو اس کمیونٹی کا ہے یا ایک جو روحانی قسم کی جنگ ہے بھی وہ بسکلی کنسیڈر کرتے ہیں کہ ازاروں کی جو سپیرچل پاورز ہیں ان کی وجہ سے اس کباب جو ہے اس سے جیتا ہے حالکہ اس کو چیٹ بھی کر رہے تھے میچ کے طور تو اب لوگ سمجھنے لگے ہیں اور بلیو کرنے لگے ہیں اور انسپائر ہونے لگے ہیں اور ایک ایک پولیٹیکل اور میں بھی انفلویس ہے جو پہلے ترائیبل تری کا الیمنٹ تھا وہ چینج ہو رہے اور چیزیں امن کی طرف سکون کی طرف جا رہی ہیں اور تھوڑا سا ان کی فیور میں جانا شروع ہوتی ہے کھ brute لگےOTHER سکتے بیشتار برا سکتے موسیقی